ہلو دوستو نمسکار آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں یو پی ٹیٹ کے ریجلٹ کو لے کر آنے والے بگ اپ ڈیٹ کی تو بتا دیں کہ یو پی ٹیٹ کا جو ریجلٹ ہے اس میں جو بھی اٹکلے چلے یہ ریجلٹ آ جائے گا کل آئے گا وہ سب بھی دور کرتے ہوئے میں آپ کو صحیح سروت کے مادم سے کہ ریجلٹ کے بارے میں کیا نیوز ہے کہ ریجلٹ کب آئے گا اس کے بارے میں میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے بات کرتے ہیں آگے ریجلٹ کو لے کر تو ریجلٹ کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ آئے رہے میں آپ کو بتا دوں کی جیسا کی چناؤ کے کارن یہ جو ریجلٹ تھا وہ پچیس فروری کی بجائے ٹیل دیا گیا اور یہ کہا گیا کی چناؤ بعد یہ ریجلٹ گوشت کر دیا جائے گا حالانکہ چناؤ بھی بید گیا سپس گرہنڈ بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی انمتی نہیں ملی ہے جو پین پی نے دوسرا پرستاؤ بھیجا تھا اس کا جو ڈیٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے حالانکہ شروت کے مادم سے پین پی سے یہ پتا چلا ہے کہ آج ہے منڈے کل تھا سنڈے اور آج سام تک آج سام تک ساسم سے انمتی مل جائے گی اور انمتی ملنے کے ایک دن بعد آپ کا ریجلٹ گوشت کر دیا جائے گا تو آج تاریخ ہے 28 مارچ تو آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ 30 مارچ تک جاری ہونے کے پورے پورے چانس ہے 100% تو 30 مارچ کو آپ کو اپنا ریجلٹ updla.gov.in پر یہ ریجلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ دو گھنٹے میں آنے والا ہے سام کو آنے والا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریجلٹ جب بھی ملے گا تو آج کے بعد ہی آپ کو ملے گا 30 تاریخ آپ کہا سکتے ہیں یہ جو 30 تاریخ ہے یہاں تک تو کنفرم ہی یہ آپ کا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا جیدی آپ کو یہ نیو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی پرابلم ہے یا کچھ آپ کو مس لگ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کریں ساتھ دوستو اس کو شیئر کرنا نہ بھولے اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کو شیئر ضرور کریں دوستو ویڈیو پورا سننے کے لئے بہت بہت دھنیوار تھینکیو جہند دوستو تشکرائب کریں